دتاشا جی سننے میں آیا ہے کہ جو دل جتنا صاف ہوتا ہے جتنا نرم ہوتا ہے بلکہ سہنے میں آیا ہے کہ وہ اتنی جلدی ٹوٹتا ہے ہاں دل ٹوٹا ہاں انسان ہوں اور ہر انسان کا دل کسی نہ کسی موڑ پہ تو وہ ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے کوئی ضروری نہیں وہ محبت میں ہی نقام عاشق بن کے ٹوٹے محبت میں نہیں ٹوٹا ٹوٹا ہے تو پھر جوڑا کیسے اپنے آپ کو خود تسلی دے کے اور سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ کے خود کو تسلی کیسے دی کہ زندگی ہے اور یہ سب چلتا ہے آپ جیسے خود ہیں ویسے توقع یا ویسی امید تو نہیں دوسرے سے لگا سکتے کتنے عرصے کے سوک کے بعد یہ تسلی پہنچی آپ سوک تو میں اس طرح سے نہیں کہہ سکتی ہاں دکھ ہوا کچھ دنوں کا لیکن پھر دنوں کا مہینہ بھی نہیں نہیں آپ آپ بھی اس کے دو تین مطلب اس کے بنتے ہیں مطلب ایسے کہنے کے لیے تو انسان پھر ساری زندگی ہی اگر کسی بات پہ دکھی ہے یا دل ٹوٹا ہے تو وہ تو آپ سارے زندگی بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اس بات کو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پڑا ہوگا ہے آج بھی ساتھ ہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہمایتے اسلام کالج میری کزن وہاں پڑتی تھی ہاں شور و غل مچ گیا جی پورے شہر میں ہمارے کالج کی ایک لڑکی آئی ہے ہمارے کالج کی ایک لڑکی آئی ہے بہت ہی کم عمری میں آپ شو بیز اندسٹری میں داخل ہو گئی تھی کالج تو میں بعد میں گئی تھی میں نے بھی میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوا تھا میں نائنٹھ میں تھی جب میرا پلے آیا تھا جاڑے کا جان تو کیا کردار تھا میرا سیکنڈ لیڈ رول تھا ہیروین بھی تھی آپ میں ہیروین تھی اور کس عمر میں ففٹین آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات عمر کی نہیں ہو رہی اس میں بات ہو رہی ہے کریئر سپین کی پاکستان میں مرد کا کریئر سپین خواتین کے کریئر سپین سے ڈبل ٹریپل لمبا ہے کیا ہاں دیفنیٹلی کیونکہ مرد جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہماری انڈرسٹری شو بیس کی انڈرسٹری ہے فلم انڈرسٹری ہے ٹی وی انڈرسٹری ہے ہر جگہ پر مرد کا زیادہ ہوتا ہے بکاوز مرد جو ہے وہ پچاس سال کی عمر تک بھی لیڈ رول کر رہا ہوتا ہے کیوں یہ مجھے سمجھ بھی نہیں ہے ہماری انڈرسٹری کے ویسے بھی جو مرد جو جیسے لیڈ آرہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے بھئی ان کو پتا ہے کہ ہم اگر پچاس کے ہیں تو ہم چالیس کے دکھیں تو ایسی بہت سی خواتین ہے بہت ساری خواتین بھی ہیں آپ تو ابھی بھی بڑے اچھے کرداروں میں آتی ہیں آپ ابھی بھی ہیروین آتی ہیں جی بلکل تو کیا کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو اس کریئر سپین کی نظر ہو جاتی ہیں جو کہ ٹیلنٹیڈ ہیں جو کہ ہیروین ہیں لیکن ان کا کریئر سپین لمبا ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ ذرا رول دینے میں کنجوسی کی جاتی ہے آ رہی ہے بہت ساری ہیں ایسی جو ابھی آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے بھائی یہ بات کسی ایک جنڈر پر لاغو نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ فٹ رہیں گے اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے لیکن بعد انڈسٹری میں اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس کام بھی نہیں میں کتنے سال ہیرو آ سکتا ہوں مزید اب تو ابھی تیس پنتیس سال اور ما شاہ اللہ اے ابھی تو آغاز ہے عمران اور حنی بزدار صاحب اے دو تین گھنٹے ہو رہی ہیں تو ٹھو ٹھین گھنٹے کام کر سانے دے بھائی ہیرو آ سکتے ہیں نہیں ہونے نہیں پہلوں بھی نہیں کی آپ نے عمران بھائی کے لکھے ہو ڈرامی مشک میں کام کیا کیسا ایکسپیرنس رہا آپ کا بہت اچھا آپ کو پہلے یقین آیا تھا کہ عمران نے لکھا جب آپ نے کردار پڑا نہیں نہیں مجھے یقین آ گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہم اکٹھے کام کر چکے ہوئے تھے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ماشا اللہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوئی تھی آپ کی ایکٹنگ کا ٹیلنٹ بھی تو مجھے پوری امید تھی کہ آپ اچھا لکھیں گے اور جب وہ میرے سامنے آیا تھا اور میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا تو میں دلی دل میں اپریشیٹ کر رہی تھی کہ واہ ماشا اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا تینکیو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کردار دیکھنے اچھی طرح سے نبایا میتاشا مشک کے سیٹ پر کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کا امران سر کے ساتھ ایسا رائٹر سٹرکٹ تھے یا بہت ہی لینینٹ تھے سٹرکٹ نہیں ہے بالکل بھی کوئی سختی نہیں ہے اس آدمی میں ان فیکٹ بہت ہی نرم دل ہے جہاں پہ غصہ کرنا چاہیے وہاں پہ بھی نہیں کرتا ہے امران بھائی واقعی نرم دل آدمی نے سخت دل آلا اہو جا پینٹکوٹ پاسا کتا پیسہ سونا پینٹکوٹ ہے ماشا اللہ لسی آل نے بندہ کہا دو گلاس پینٹکوٹ دے دے اور دیکھو اللہ دا کرم دیکھو اے ہو جی پینٹکوٹ ویچ ویچ کے آج لسی آلہ جناب ایکٹر بڑھ گیا رائٹر بھی ہے جانا کتھے کل کر کے مجھے پرام صاحب اپنا میری دعائی دے ٹیم ہے